اوکے سو ویڈ گوڈ مارننگ بچوں ویڈ گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ ایک دم ٹھیک ہیں فٹ ہیں فائنگ ہیں تو ہم بالچاللسپکیشن کو آج ختم کرنے والے ہیں اور بہترین طریقے سے ہم نے اس کو پورے چپٹو کو کمپلیٹ کیا ہے اور آج جو ضرورت ہے وہ یہ کی ہم اس چپٹو کو سکوم سے سسٹماٹک طریقے سے کمپلیٹ ہے ہم نے اس میں کمپلیٹ چیزیں دیکھیں ہیں ساری چیزیں ہی لگ بک دیکھیں اور ضرورت یہ ہے کہ ہم اب اس کو تھوڑا سا اور سسٹماٹک لے کر جائیں میں ایک بار دیکھنوں کہ کیا میری وائس وغیرہ سب ٹھیک ہے اور مجھے چاٹ میں بھی بتا دو کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور پھر بھی we will continue according to that we will continue according to that چلو گوڑ مارن گوڑ مارن گوڑ مارن سنو اچھی تیاری چل رہی ہے وانڈرفول نہیں چل رہی ہے تو ان اکیادمی کا پلس یا آئیکونک سبسکرپشن لے سکتے ہو ہر ویک ایک نیا بیچ ہم لانچ کر رہے ہیں ہمارے پاس تیچرز بہت ہیں and the best thing is کہ آئیکونک سبسکرپشن اگر آپ لیتے ہیں تو اس کے میں کچھ بینیفیٹس آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے لائیو ڈاؤٹ سیشنز چل رہے ہیں کبھی بھی آپ لائیو ڈاؤٹ لے سکتے ہیں لائیو مینٹرینگ سیشنز ہیں آپ کو پرنٹیڈ نوٹس ملتے ہیں اور جتنے بھی بینیفیٹ پلس کے ہیں وہ تو آپ کو ڈیریکٹلی یہاں پر بچوں مل ہی رہے ہیں پلس کے سارے بینیفیٹس آپ کو یہاں پر مل جائیں گے ساتھ ساتھ میں آپ سیدھے فون پر کال پر بات کر سکتے ہو تیچر کے ساتھ میں اپنے ڈاؤٹس کے لئے سیدھے کوئی پرابلم ہی نہیں آپ کو کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں ون آن ون مینٹرینگ سیشن پر جانا ہے لائیو مینٹرینگ میں سپنا سیشن ٹائپ کرنا ہے اپنا سبجیکٹ پک کرنا ہے سلوٹ بک کرنا ہے دو بجے تین بجے کا کتنے بجے کا اپنے نوٹس ایاد کرنے جو بھی جہاں سے ڈاؤٹ ہے تم کو ڈائریکٹلی آپ کا سیشن کنفرم ہو جائے گا یہ کچھ بہترین میتھوڈ ہے آپ پلس یا آئیکونک کوئی بھی سبسکرپشن لے سکتے ہیں میں تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں جو آئیکونک ہے وہ 56,000 آئیکونک کتنے کیا ہے 56,000 اب یہ 50,000 کا ہو جائے گا یہ جو پلس سبسکرپشن کی بات کرنا ہے پلس سبسکرپشن پر یہ 50,000 کا ہو جائے گا اور یہ جو 1 year ہے it is like for 34,000 جیسے ہی آپ کون سا کوڈ ڈیوز کریں گے یہ کوڈ ڈیوز کر لیں گے اس کو یاد رکھنا ہے جب بھی سبسکرپشن لیں گے یہ ہی کوڈ ڈیوز کریں گے possibilities آپ کی بڑھ جا رہے ہیں same for آئیکونک آئیکونک میں آپ کا 1 year کا کورس 65,000 ہے 65,000 ہے یہ کچھ بہترین options ہیں جو آپ کو ضرور سے ضرور مل جاتے ہیں اچھے systematic form ساتھ میں آپ 24 month کی بات کریں تو یہاں پر آپ کے پاس one like a subscription ہے and it will become 90,000 جیسے ہی آپ کوڈ ڈیوز کرتے ہیں 80 سے ٹھیک ہے تو چلو systematic ایک نیا batch بھی شروع ہو رہا ہے بھئی کل سے کل سے ایک نیا batch شروع ہو رہا ہے آپ سارے بچوں کو جن کو نئے طریقے سے start کرنے ہیں ان کو آپ کر سکتے ہیں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں an academy کا ایک بہترین offer آیا 9 10th والے بچوں اگر آپ 2 سال کے subscription کو لیتے ہیں آپ کو 4 سال کا subscription free مل رہا ہے buy 2 year combo and get 4 year need preparation need اور یہ صرف first 500 subscribers کے لیے ہو اس کا مطلب class 9 10th 11 12th 6 سال کے لیے آپ 64000 میرے subscribe آپ دیکھو ایک iconic subscription ایک سال میں 65000 اس سے بھی سستہ ہے ہاں اس میں code use کر لینا تو یہ اور بھی سستہ ہو جائے ٹھیک ہے ایک چیز اس میں کوئی confusion اچھا same for اگر آپ foundation need خریدتے ہو جیسے یہاں پر cbsc اور need foundation need foundation need لیتے ہو تب بھی آکے پاس یہ آفر ہے ملا کے آپ کے لیے پڑھائی کا مہترین option چار سال کے لیے need ان اکاڈمی ہر week ہر سنڈی ان اکاڈمی کامبات کرتے ہیں ایوری سنڈی 11 ایوری سنڈی گیارہ بجے اس پہ بھی کوڈ یوز کر لینا فری تیسٹ ہے ضرور سے ضرور اس کو جوائن کرنا ان اکاڈمی کامبات 60 مینٹ میں 28 مینٹ ٹاپ میں آگے اب سنو ہم لوگوں نے مونیرہ پروٹسٹہ فنجائی کر لیا اب تھوڑا سا پلانٹے ہی سمجھتے ہیں حالانکہ اگلا چاپٹر بھی یہی ہے آنیملیا پھر وائرس وائرائیڈ لائکنس پریانس یہ کچھ ورڈ اور ایکسٹرہ ہمیں یاد رکھنے ہیں باتیں سمجھنا کلیر فارم بیسک فنڈا یہ ہے یوکریوٹک جو جتنے بھی ایسے اورگنزم ہیں ایک تو پہلا یوکریوٹک پہلی چیز سے یاد رکھیں دوسرا ہر ایک سللوز کی سلوال سے بنے ہیں and the best thing is باقی فیچرز ہم لوگ پڑھیں گے پڑھیں گے ایک اچھا option اس میں یہ ہے کہ they are partial ہیٹروپس کیا وڈیوز کیا اہد سیادی میں they are partial ہیٹروپس اس کا مطلب کیا ہوا نائٹروجن کی کمی کو پورا کرنے کی لیے یہ انسیکٹی ورس بج جاتے ہیں جیسے بلایڈر وارٹ ہے وینس فلائٹ ریپ ہے اور پارسائٹس میں رسکوٹا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں سے دوسروں سے تھوڑے بہت نیوٹریشن پر ڈیپینڈ ڈیوو تھے and that's why he called as partial ہیٹروپس write down few names of partial ہیٹروپس تو آپ کو یہ چیز fit کرنی ہوگی آپ کو یہ چیز proper طریقے سے fit کرنی ہوگی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات سمجھیں plant kingdom میں ہمارے پاس جو ڈیویزنس ہیں وہ کون کون سے یعنی جو further ڈیویزنس ہیں ڈیویزنس ہیں وہ کون کون سے ہیں الگی پرائیو فائٹا پیریڈو فائٹا جیمنل سپم اور انجلسپ کوڑی چھوٹی باتیں ہیں سمپل آسان شبدوں میں آپ سمجھ لیں ایک اور اچھی بات یہ ایک اور اچھی بات بچوں یہ ہے سمجھنے کے لئے important ہے کی جب بھی ہم پلانٹ کی life cycle دیکھتے ہیں تو یہ دو فیزز بے ہوتے ہیں جو gametophytic generation ہے یہ والا اس کو ہمیشہ ہم haplantic life cycle کیا اور جب میں sporophytic generation کی بات کرتا ہوں تو ڈیپلانٹک 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 ڈیپلائیڈ ڈیپلائیڈ اس میں 2N ہیں اور اس میں N کی باتیں ڈیپلائیڈ ڈیپلائیڈ کیا ڈیپلائیڈ اور یہ ایک بار اس میں change ہوتا ہے پھر اگلی بات اس میں change ہوتا ہے ایک بار اس میں پھر اگلی بات اس کو بلتے ہیں alternation of generation پلانٹک ڈیپلائیڈ ایک بار ہپلائیڈ generation مناتی ہے ایک بار ہپلائیڈ پھر ہپلائیڈ یہ اسیسیکلک فارم میں چل رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیا بلتے ہیں alternation of generation بلکل کلیر فارم میں ایک بھی ورڈ آپ کو ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کرتے اب دیکھو نا کون سا اس میں انسیکٹی ورس پلانٹ ہے تو یہ دونوں انسیکٹی ورس پلانٹ ہیں kingdom پلانٹے ہی میں کیا ہے الگی برائیر فائٹہ تیڑیٹو فائٹہ جنس پر منز پر منز پر اس طرح کے questions ہم لوگ کریں گے پلانٹ میں کونسی چیز نہیں ہے تو سینٹریول نہیں ہے alternation of generation کس میں ملتا ہے seen in all except اب دیکھو example wise بھی بات کریں فقس phagnam and alternation یہ بات ہو گیا ایسے questions آپ کو سمجھنے آج آپ جاند دیکھیں sporophytic phase and gametophytic phase تو sporophytic phase وہ ہمیشہ deployed اور یہ جو gametophytic phase وہ ہمیشہ haploid gametophytic phase ایسے questions آپ سے پوچھتے ہیں bladderwort یہ کیا ہے example of insectivores plant clear ایسے questions پوچھتے ہیں 2018 میں بھی question آیا تھا select the wrong statement cell wall present fungi and plant بلکل ٹھیک ہے مشروم belong to basidioma studies یہ تھوڑے سے questions آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو چیزیں confuse کرتے ہیں cell wall is absent mycoplasma ایسے questions آپ سے پوچھتے ہیں true nucleus is absent ایسے questions آپ سے بار بار پوچھے جائیں گے آپ کو solve کر لینا ہے میں solve ابھی special classes میں کروا ہوں گا کتنے بجے ایک بجے ایک بجے ہم لوگ class کر رہے ہیں سنو animals کی بات the next one is kingdom animal یا اور kingdom animal یا میں کیا چیزیں ہیں important خان سے سمجھیں بہت خان سے تو کیا رہا ہے kingdom animal یا میں kingdom animal یا میں پہلے چیز multicellular hydrotrophic eukaryotic without cell wall without cell wall directly or indirectly depend on plant for food ٹھیک ہے reserve food material میں glycogen اور fat holozoic ہیں defined growth pattern sensory and neuromotor mechanism مطلب چیزوں کو دیکھ سن سکتے ہیں proper یہ چیزیں step by step آپ کو سنجھ لیں ایک اور اچھی باب locomotion population یہ سب چیزیں ہیں animals کی property that's it اس سے related questions آپ سے پوچھ لیں جاتے ہیں تو آپ لوگ بڑے آسانی سے solve کر سکتے ہیں cell wall is absent which of the following is completely lack of of cell wall ایسے questions آپ لوگوں سے animal kingdom پوچھیں جو سب سے important ہے وائرس وائروائید ایسے questions آپ سے پوچھے جاتے ہیں now ہوتا کیا پانچ kingdom میں کچھ organism کو mention نہیں کیا جیسے ہے ایسے فارم ہے نا انرٹ فارم ایک اور اچھی بات کیا وائرسز آر اوبلیگیٹ پیراسائی اوبلیگیٹ مطلب وہ پیراسائیٹ رہنا اس کی مجبوری ہے اس کے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں یہ بات یاد رکھیں گے ایک سیل کو انفیکٹ کرتا ہے وہاں کی ساری میکنزم کو چھوڑا لیتا ہے اور اپنے آپ کو اسی کے نوٹریشن سے ریپلیگیٹ کر رہا ہے باتیں سمجھ پا رہے ہیں تو پہلی بار یہ نام کس نے دیا بچوں پہلی بار یہ نام کس نے دیا لویس پاسچر ٹھیک ہے نام دینے والے کون تھے وائرس کا لویس پاسچر نے یہ پہلی بار نام دیا اور سب سے اچھی بات کیا بعد میں اس کو نام نام تو جڑو دے دیا کہ ہاں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے نام تو دے دیا بٹ ایک انٹرسن چیز یہ کہ ایوان آسکی نے پہلی بار اس کو ڈسکور کیا فائنلی اور بتایا جی ہوتا ہے سچ میں ہوتا ہے صرف نام دینے سے نہیں طوبیککو موزیک وائرس کے اندر یہ وائرس لگا ہوا تھا یاد رکھیں گے اور ایک چیز اور انہوں نے بتائی یہ آپ کے لئے mcqs ہے بہت امپورٹنٹ mcq they are smaller than bacteria کیونکہ اس کو جب bacteria proof filter سے پاس کیا یعنی bacteria proof filter سے جیسے ہی پاس کیا تو یہ further filter نہیں ہو پا ہے مطلب اس میں سے filter ہو گئے filter ہو گئے مطلب اس کا size چھوٹا ہے they are smaller than bacteria چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو tips پر یاد کر لینی ہوں گی بیزر نکیہ نے پہلی بار اس کو نکالا اور اس کے لئے نام کیا دیا contagium vivum fluidium یہ بیزر نکیہ ہیں انہوں نے بولا infectious living fluid ہے کسی میں بھی ڈالوگے تو infection ہی cause کرے گا infectious living fluid کس نے بولا بیزر نکیہ ہے نا contagium vivum fluidium کوئی confusion نہیں چل بہت بڑے یہ کہانی آپ کو clear ہو رہی ہیں بینا confusion کے Stanley کی بات کرتے ہیں نا Stanley کی بات کرتے ہیں نائنٹین تھوڑی فائف کی بات کر رہے ہیں انہوں نے پہلی بار اس کو crystallize کیا مطلب اس کو ایسے crystal form میں develop کر لیں تاکہ اس کو آپ transport کر سکو کہیں بھیجنا ہے کہیں کچھ کرنا ہے آف وائرس کو کیسے دوگے کسی دوسری scientist کو جب کوئی بھی بیکٹریہ وائرس ایسی چیزے crystallize کی جاتی ہے تو اس کو crystallize کرنے کا شریع اکس کو جاتا ہے سٹینلے کو جاتا ہے وائرس تو چلو ٹھیک ہے یہ ایک نیوکلیس مطلب یہ جو آپ کا ڈی این اے آ رہے ہیں تو نیوکلی ک ایسیڈ پلس ساتھ میں پروٹین پلس ساتھ میں پروٹین ان دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے تو ایٹ ایز فاؤنڈ بائی پروٹین کوٹ ایک ایک ڈاٹ پروٹین کوٹ جو باہر کی کوٹ ہے اس کو کیا بولتے ہیں کیاپسٹ مطلب کنارے کنارے تو پروٹین کی ایک کوری ہو جائے گی اندر اس کا اگلی بات کو سمجھو اور بہت دھیان سے سمجھو جتنے بھی وائرس ہیں اگر وہ single standard RNA سے بنے ہیں جتنے بھی viruses ہیں وہ single standard RNA سے بنے ہو تو mainly infect کرتے ہیں کس کو plant mainly کس کو infect کر رہے مچھوں plant کو infect کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات اسی طرح سے جو animal کو infect کرتے ہیں they may be single standard or double standard double standard RNA بھی ہو سکتے ہیں single standard RNA بھی ہو سکتے ہیں اور ساتھ میں double standard DNA بھی ہو سکتے ہیں single standard DNA کی بات ہم یہاں نہیں کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کو conceptually سمجھ میں آ جانے چاہیے ایک اور اچھی بات کیا کچھ ایسے viruses ہوتے ہیں جو bacteria کو کھا جاتے ہیں infect کر دیتے ہیں اس طرح کے viruses کا نام ہے bacteriophars یہ دیکھوا آپ ڈائیگرام دیکھیں بیکٹریو فاز کا جو جینیٹک مٹریئر ہے بات کچھ ہاں سے سمجھیں گے ڈبل سٹینڈرڈیر بیکٹریو یہ ورڈ یاد رکھیں گے بیکٹریو فاز میں ڈبل سٹینڈرڈیر نہیں آپ کو مل رہا ہوتا ہے بلکل کلیر شبت ہاں ہر ورڈ کو آپ کو نوٹس کے فارم میں لیکھیں یاد رکھنا capsid جو باہر کی پروٹین کی کورنگ ہے اس کی چھوٹی چھوٹی یونٹ ہے نا دیکھو ایسے چھوٹی چھوٹے بال سے بنے ہو اس کو بولتا ہے capsomere اب یہ capsomere کیسے ایرینج ہو سکتے ہیں کچھ کچھ میں ہیلیکل اور کچھ کچھ میں پولی ہیٹر جیسے دیکھو اس میں کیسا ہے پولی ہیٹر اور اس میں دیکھو یہ ٹو بیکو موزیک ویرس میں اس میں ہیلیکل ہے ایسا ایسا دیکھ رہا نا دونوں ہی نسی آرڈی بے آپ کے ڈائیگرام دے رہے ہیں دونوں ہی ڈائیگرام دے رہے ہیں پروپر تیرکیس ہے ڈائیٹ اب یہ کون کون سے ڈیزیز کاوز کرتے ہیں جہان سے سنو کون کون سے ڈیزیز کاوز کر دیتے ہیں بہت جہان سے سنو ممس سمال پوکس ہرپیز انفلوینزا ایڈز پلانٹ میں موزیک فارمیشن لیف رولنگ لیف کرلنگ یلوینگ وین کلیرنگ دورفنگ انسٹنٹڈ گوڑھ یہ پلانٹ میں کچھ پروپلمز ہیں دیکھو آپ ڈائیگرام بھی دے رکھا ہے ہر ایک چیز کا ڈائیگرام پروپر دیا ہوا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نام یاد رکھنا ہے very important میں ایم سی کیوز میں ایک بجے پوچھوں گا ایک بجے اس کا ایم سی کیوز کا ٹیسٹ لوں گا ٹھیک ہے اب وائرس تو ہو گیا بچوں وائروائیڈ کی بات کر دیں وائروائیڈ تھوڑا سا اور چھوٹا ہے اور اس کے پاس یہ تھوڑا لو مولیکولر ویٹ آرنے کا سسٹم ہے اور اس کے پاس کوئی پروٹین کوٹ ہوئی ایک ایسا انفیکشیس آرنے جس کے باہر کوئی کوٹ نہ ہو دیکھو یہ وائروائیڈ پارٹیکلز and that's why they are smaller than وائروائیڈ are smaller than وائروائیڈ پہلی بار ڈسکور کرنے وائلے ٹیو ڈائنر تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک پوٹیٹو جو ایسا ہونا چاہیے تھا اب ایسا ہو گیا پوٹیٹو سپنڈل ٹیوبر ڈیزیز میں انہوں نے پہلی بار اس کو ڈسکور کیا تھا اس میں کوئی دکت نہیں ایک اور آخری بات اور سمجھ آخری یا سیکنڈ لاسٹ پریونز پریونز ایک پروٹین ہوتے ہیں پریونز ایک پروٹین ہوتے ہیں اب نارملی فولڈڈ پروٹین اس کی وجہ سے ہمارے برین میں پرابلم ہو جاتی نیورولوجیکل ڈیزیز ہو جاتی ہمارے کیا کیا کیٹلز میں بھی ہو جاتی اور وائرس سے چھوٹے ہیں اور کیٹلز میں میڈ کاؤ ڈیزیز بولتے ہیں اس کو آپ کو ایسے یاد رکھنا ہے کچھ بھی زیادہ ٹف جیسی چیز ہے نہیں یہ پروٹین سے ہماری باڈی میں ہی کچھ پروزومز میں ڈیفیکٹ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پروٹین بنتے ہیں اور ایکسس میں ڈیپاوزٹ ہونے کی وجہ سے نیورون کی فنکشننگ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں سے آدمی سوچ نہیں پاگلوں جیسا بھی آئیف کرتا ہے اور فائنلی آج کی بہت کلیر لائکنز سیمبیٹک ایسوسییشن ہے الگی اور فنگرائی لائکنز سیمبیٹک ایسوسییشن ہے کس الگی اور فنجائی جس میں الگی کو ہم فائی کو بیون آٹو ٹرپک ہوتے ہیں یہ فوڈ بناتے ہیں فنگل کمپوننٹ کی آگر بچو یہ مائی کو بیون ہے ہیٹر ٹرپک ہے تو یہ نیوٹریشن اٹھائیں گے پیری بات سمجھ پا رہے ہیں نیوٹریشن لے کر آئیں گے اور آپ ان کو دیکھ کے نہیں بتا سکتے کی کون سا فنگر سے کون سا الگی ہے اس لیے اتنے بہترین طریقے سے ہوتے ہیں ایک بار آپ کو بلکل کلیر شبدوں میں سمجھ میں آجا چیئے الگی فوڈ بناتا ہے اور فنجائی شیلٹر پروائیڈ کرتا ہے اور ساتھ میں نیوٹرینٹ اور وارٹر کو ایبزورب تیرے گا الگی دو نوٹ ہی بلیٹی ایچ اور الگی یا فنگس اگر کہیں پر لگے ہوئے ہے تو اس کا مطلب وہ ایریا بہت ہی پولیوشن لیس ہے ملہ اس ایریا میں کوئی پولیوشن نہیں ہے لیکن اگر الگی یہ لائیکن آپ نے لگا دی لائیکن لگ نہیں رہے دی 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 ڈسٹوائ ہو جان اس کا مطلب that area is polluted area they do not grow in polluted area یہ word آپ کو یاد رکھ سیمبیٹک کا مطلب ہے دو لوگوں کا ایک ساتھ میں association ہو جانا تم مجھے کون دو میں تمہیں آجادی دوں اس کا مطلب want to associate with indian people کہ آپ sacrifice کرو آپ جتنا میں آپ لوگوں کو آجادی دوں association کچھ تم مجھے دو کچھ میں تمہیں دوں دونوں کا فائدہ ہو رہا ہے symbiotic association باتیں سمجھ میں آرہی ہیں yes or no چلو یہ کہانی آپ کو clear سمجھ میں آگے that's it اب یہ mcqs ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہو گئے virus کا مطلب کیا ہے virus name کس نے دیا وہ ہر possibilities جو آپ یہاں پر ہونی چاہیے in fact میں دکھاؤں جیسے capsid کی capsid وغیرہ ہوتی not a viral disease ایسے questions آپ کو پتا ہونی چاہیے آپ کو interesting چیز یہ دکھاؤں کی need 2020 میں بھی یہ پوچھا گیا تھا 19 میں بھی question پوچھا گیا تھا virus which are the following is correct about viroid right یہاں پر بھی virus viroid کے بارے میں پوچھا ہے 17 میں 16 میں 14 میں آب کو بار بار questions پوچھے جا رہے اور especially for virus viroid والی بات be prepared چیزوں کو پڑھتے رہو hard work کرتے رہو الگ exam میں پوچھے گئے ہیں پہلی بار کس سلائز کیا ایسے questions آپ کو پڑھنے پڑھیں گے باتیں سمجھ میں آرہی ہیں ٹھیک آپ جیسے protein coat of virus is known as سب کو پتا ہے capsule protein کو ایسی چیز ہیں ٹھیک ہے done اتنا done کریں سنڈے combat ضرور دے دینا گیارہ بجے ہے میرا code use کر لینا میرا code use کر لینا directly kia code یہ یاد رہنا چاہیے universal code ہے special class میں پہلی بار آرہے ہو تب بھی code use ہو جائے بجے اور رات میں ساڑھے آٹ بجے ریپ ڈھ پڑھا رہا تو ساڑھے 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 بجے بجے والی جو کلاس ہے بھی اس سپیشل کلاس کتنے بجے ہوگی ساڑھے آٹ بجے والی جو کلاس کتنے بجے ہوگی 10 بجے اور code use کر لیں جہاں پر بھی سپیشل کلاس ٹیسٹ پلس لینا وہ تب بھی 10% آف مل رہا تو ہر جگہ بینیفٹ ہے ساتھ میں جوڑو پڑھائی کرتے رہو ٹھیک ہے تو چلو چھوٹا ہی کلاس تھا بس possibilities کے ساتھ میں پڑھتے رہو جہاں میری ضرورت ہے بتاتے بہتو 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 بہتو